ہیومن نائٹس کمیشن آف پاکستان نے کل پشاور میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ اگر ریاست نے صوبے میں شدت پسند تنظیموں کے دوبارہ سار اٹھانے کے بارے میں سیول سوسائٹی کے خدشات پر دھیان دیا ہوتا تو شاید اس سانہیہ کا سامنا نہ کرنا پڑتا اس وقت ہیومن نائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکیٹری جنرل ہاریس خلیق ہمارے ساتھ سکائب کے ذریعے موجود ہے ہائیس یہ بتائیے کہ ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ حکومت نے شدت پسند تنظیموں کے حوالے سے سیول سوسائٹی کے خدشات پر دھیان نہیں دیا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ایسے خطرات کو نظرانداز کیوں کرے گی یا ایسی پالیسی کیوں اپنائے گی جس سے ملک کا امن و امان خراب ہو بہت بہت شکریہ عرب میں سمجھتا ہوں کہ سیول سوسائٹی کی بھی اور جو ہمارے سکولرز ہیں اور پالیسی تنگ ٹینکس ہیں بہت سارے ان کی بھی یہ سفارشات رہی ہیں یہ مطالبہ رہا ہے کہ حکومت کو وہ جو کنفیوجن ہے اپنی پالیسی میں اس کو ختم کرنا پڑے گا اور جیسے میں ڈاکٹر حسن عباس کی بات سن رہا تھا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ افغانستان میں جس قسم کی قوتوں کو مدد اور معاملت فراہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ اسی قسم کی قوتیں پاکستان میں طاقتور ہو جائیں اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور کل تو بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا اس لیے کہ دس سال پندرہ سال پہلے کی وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں اور بہت ہی تکلیف دے دن تھا اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس پالیسی کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے بدلنے کی ضرورت ہے اور جو اس وقت عالمی صورتحال ہے اس میں پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تنہا نہ ہو جائے اپنی پالیسیز کے سبب اور آپ کا جو سوال ہے کہ کیوں کرے گی حکومت دیکھئے یہ تو پاکستان نے تو بڑا خمیازہ بھکتا ہے اپنی غلط پالیسیز کا جو سٹریٹیجک ڈیپس کا ہمارا ایک مسئلہ تھا دلی کو جس طرح سے کمپلائنٹ اسلام آباد چاہیے اسلام آباد کو اسی طرح سے کمپلائنٹ کابل چاہیے اور یہ پالیسی ان تینوں مالک کی بدلنی پڑے گی اور اس پالیسی کو بدلنا بہت ضروری ہے ہمیں ایک پڑوسی ملک ہمارا جو ہے افغانستان کا اس کو ایک پڑوسی ملک کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور جو وہاں پر کسی بھی قسم کے پروکسیز کو یا تنظیموں کو اپنا ایسٹ نہیں سمجھنا چاہیے یہ بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور یہ بنیادی تبدیلی صرف سوچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر عمل درامت کی بھی ضرورت ہے حارس یہ بتائیے کہ اس سے پہلے اسلامباد میں بھی جو ہدکش حملہ ہوا وہ پولیس پر کیا گیا سیکیورٹی اداروں یا پولیس کو ٹارگٹ کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے دیکھیں وہ ریاست کی علامت ہے نا اگر آپ ہمارے فوجی جوانوں پر حملہ کرتے ہیں ہماری پولیس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ریاست کی علامت ہیں اور شہری بھی اس میں بہت بڑی تعداد میں کلتو جو سب لوگ تو پولیس کے نہیں تھے جبکہ پولیس لائنز کی مسجد میں حملہ ہوا ہے تو عام معصوم شہری اس میں بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے اور یہ مسلسل یہ ستر اسی ہزار جانوں کا ہم نے نظرانہ پیش کیا ہے اور میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ اب بھی ہمارے جو عرباب ارتدار ہیں وہ بلکل پولیسی لیس ایٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے یہ بتائیے کہ عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دہشتگرد گروہوں کے خلاف کوئی ایکشن پلان نہیں بنایا گیا اب تک آپ نے بھی بات کی کتاہیوں کی تو حکومت اب اس وقت کر کیا سکتی ہے بیانات دینے کے علاوہ دیکھئے نیشنل ایکشن پلان بلکل بنایا گیا اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا ہمارا مطالبہ ہے کل بھی آپ نے جو حوالہ دیا یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بیان کا اس میں یہ بلکل تذکرہ ہے تفصیلی بیان میں کہ نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درامت یقینی بنایا جائے اور تمام جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن ہو اور جو سیاسی اس کا پہلو ہے اس کو سیاستدان اس سے ڈیل کریں جو اس کا کائنیٹک مینز جہاں ہمارے جگہ استعمال کرتے ہیں جیسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو مختلف فوسز ہیں ان کی صلاحیت میں ان کے جو کپیسٹی میں بھی اور ان کے جو ایکوٹمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کی اس میں اضافے کی ضرورت ہے مگر بنیادی حل تو کسی بھی مسئلے کا سیاسی ہوتا ہے اور اسے سیاستدانوں کو ڈیل کرنا چاہیے اور سیاستدانوں اور پاکستان کی پارلیمان کو اس سلسلے میں بلکل فیصلہ کن خاطر خواہ اقتامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کروانے کی ضرورت ہے حارس حلیق ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ